موسیقی آسامنے کوم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسی میری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بلکل ٹھیک تھاک اور فٹ فٹ ہیں یہ آپ جناب ذرا چیک کریں ہمارے یہاں پہ کتنی سموگ ہوئی بھی ہے اتنی زیادہ سموگ تھی اور گلے کو اتنی پکڑی تھی آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ میرا گلہ بھی تھوڑا سا کچھ کچھ کار رہا ہے گلہ خراب ہوا ہے اتنا زیادہ کوئی یعنی آپ سوچیں کہ موسم خراب ہوا ہے یعنی دھوپ نہیں ہے ٹھیک ہے گرمی شدید کی ہے پنکھیں فل چار رہے ہیں لون کے سوٹ پینے ہیں لیکن ایسے لگ رہا کہ جیسے کہ نہ تھنڈا ہو گئی ہے حالات دیکھیں آپ ذرا چیک کریں خیر جی چلتے ہیں اندر اور شروع کرتے ہیں اپنے کام شام میں نے سب سے پہلے جناب جتنے بھی پنکھیں تھے اوپر سے سارے صاف صوف کروا لیے تھے جتنا شیشہ شوشہ لگاوا ہے اس کو بھی صاف کروا لیا تھا مطلب یہ کہ دیوارے شوارے اچھے سے صاف کروا لیے تھے میں نے چیک ہے اس کے بعد میں نے یہ جتنے بھی صوفت ان کے کور اتار دیا تھے کہ مجھے تھا کہ میں ڈیپ کلیننگ ایک دفعہ پھر کر لوں کیونکہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ ہمارے گھر آنے والے ہیں گیسٹ کیونکہ ہماری فیملی میں آئی یہ شادی ٹھیک ہے جی اور مجھے تھا کہ میں جتنی بھی صفائی ہے نا اس کو اچھے سے کر لوں اور فاری ہو جاؤں اچھا میں نا اپنے گھر کے جتنی بھی صفائی ہے نا اس کو ویسے تو کرواتی ہی رہتی ہوں لیکن جب کوئی آ رہا ہونا تو زیادہ اچھے سے ڈیپ کلیننگ اگر کی جائے تو اچھا لگتا ہے مہمانوں کو بھی کہ صاف سترا سا گھر ان کا استقبال کرتا ہے اور جو ہوسٹ ہوتے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ چلو جی گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو گھر ذرا نیٹ کلین اچھا لگے گا تو مہمانوں کو بھی ذرا گھر کا محول ملنا چاہیے نا تو بس کچن میں آئی تھی میں نے کچھ چکن شکن وغیرہ نکال کے رکھا تھا فش بھی نکال کے رکھی بھی تھی مجھے تھا کہ میں ان کو میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اور کوئی اگر آ جائے تو فٹا فٹ سے نکالا اور اس کو بنا دیا اس کے بعد جناب میں آگی تھی اپنے گیس روم میں یہاں پر ڈیر اور ڈیر کپڑے پڑے ہوئے تھے جو کہ بڑی مشکل سے سوکے تھے جناب فوگ آپ نے سموگ آپ نے دیکھ لی تھی کیونکہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ آج کل یہی کام چل رہا ہے باہر کوئی دھوپ نہیں ہے اور کپڑے سوک نہیں رہے ہیں بڑی مشکل سے سوکے تو میں نے کہا فٹا فٹ سے ان کو دھوپی کو دوں یہ پریس کرے اور مجھے آ جائیں تو میں علماری شلماریوں میں سارے فٹا فٹ سے لگا دوں جب آپ ساری چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھتے ہیں ہر چیز کا ایک گھر ہوتا ہے تو آپ کے گھر میں ابترینی ہوتی ہے پھیلاوا نہیں پھیلتا اس لیے ہر چیز کا اپنا ایک گھر بنائیں تاکہ اس کو اس کی جگہ پر رکھیں پھر آپ اگر کبھی بھی پھیلاوا نہیں لگے گا تو اس لیے جناب میں نے کہا کہ فٹا فٹ سے میں یہ کام کر لوں کیونکہ آج مجھے جناب ایک پارٹی پر بھی جانا تھا جو کہ ہماری ایک فرنڈ ہے انہوں نے ہمیں دیوی تھی اور میں بڑی ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ کفیر سے بعد ہم لوگ مل رہے تھے ٹھیک ہے اب یہ کپڑے لگائیں گے ہم سائٹ پہ ان کو کچھوں کو تو میں ان کی کہتے ہیں نا وہ گھٹری سی بناؤں گی اور دھو بھی کو دے دوں گی ٹھیک ہے اب میں نے سوچا کہ میں فٹا فٹ سے یہ جو بیٹ شیڈ ہے اس کو بھی اچھے سے ساف کر دوں اور ذرا ساف ستری سی چیز جو ہے نا بڑی اچھی لگتی ہے ہے نا تو ڈسٹ ویسے بھی جتنی بھی آپ کی کڑیاں باند دو ڈسٹ پتہ نہیں کہاں کونوں سے نکل کے آئی جاتی ہے تو بس میں وہی چھوٹی سے جو کام تھی وہ کرنے لگی رہی تھی ویسے صفائیاں ہو گئی نہیں تھی ہمارے گھر میں لیکن جو ہے نا یہ جو اینڈ والے کام ہوتے ہیں نا وہ میں کار رہی تھی کہ چلو میں مطلب کچھ ایسا رائی جاتا ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے تو پتہ نہیں چلتا تو جب نظر آئے تو بندہ کہتا چلو جی فٹا فٹ سے اس کو بھی صاف کر لیں جب میرے بیٹے کو پتہ چلانا کہ میں نے اپنی فرینڈز ہی طرف جانا تو اس نے مجھے بولا ماما پیسہ کرو کہ میرے لیے آپ چاول بنا جاؤ اور اس کو پالک بہت اچھی لگتی پالک گوشت بہت سامنے تو وہ بنا ہوا تھا تو آپ نا اسی لیے میں آگئی تھی کچن میں اور مجھے تھا کہ میں کچن کے کاموں سے فارغ ہو جاؤنا تو آرام سے تیار ہوں گی پھر کافی دنوں سے جناب ہمارا پروگرام بن رہا تھا سب فرینڈز کا کہ ہم کہیں ملتے ہیں کہیں ملتے ہیں کہیں ملتے ہیں لیکن ہمارا کام ہونے کوئی نہیں آرہا تھا مطلب ملنے کا ٹائم ہی نہیں آرہا تھا تو بس ہماری فرینڈز نے سوچا کہ چلو ایسا کرتی ہوں کہ میں آپ کو اپنے گھر بلاتی ہوں اور ہم سب مل کے خوب انجوائی کریں گے تو بس آج وہ دن آ گیا تھا اور ہم سب نے جب اس نے گروپ میں ڈالا کہ میری طرف کون کون آ رہا ہے بھئی سب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ ہاں جی سب آئیں گے تو بس جی جیسے میں خوش تھی نا آج مجھے پتا ہے میری باقی فرینڈز بھی اسی طرح خوش تھی کیونکہ ایک تو ہم بہت دنوں بعد ملتے ہیں اور ٹائم ہی نہیں ملتا نا بچوں میں اتنا انسان بیزی ہوتا ہے گھر بار میں تو اس لیے جناب بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم مل رہے ہیں ایک بات بتا ہوں آپ کو انسان اپنے آپ کو اگر چاہے نہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی خوش رکھ سکتے ہیں ضرور نہیں ہوتا کہ بہت بڑی بڑی باتیں ہوں ہماری زندگی میں ہم نے تب خوش ہونا ہے چھوٹی چھوٹی چیز چھوٹی چھوٹی بات ہم خوش ہو سکتے ہیں اور وہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے اندر کا حسد اور کینا جو آپ کے اندر وہ نکال لیں اور خوش ہو کر ملیں یہ بڑی خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کی اگر آپ سکس فرینڈز ہیں یا میں کہتی ہوں چار بھی لوگ ہیں چھے لوگ ہیں ہم میں سے ہم چھے کی چھے کے نا مائنڈ ایسے ہیں کہ ہم ایک دوسری کی بات کو جھیل بھی لیتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں اور سکون سے سن بھی لیتے ہیں تو بس جی میں ہو گئی تھی ریڈی اور بس اب میں نکل رہی تھی ان کے گھر کی طرف تو میں نے سوچا کہ میں فٹا فٹا تھوڑے سے کلپس ڈالتی ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی کہ میں جا رہی ہوں اپنی فرینڈز کی طرف اور خوب انجوائی کرنے والی ہوں تو آپ لوگ ساست بلوگ دیکھتے جائیں میرا السلام علیکم پہلی میں آئی ہوں نہیں ہم پہلی ہم پہنچ گئے اپنی فرینڈ کے گھر اور آپ چلتے ہیں ڈرائنگ روم میں ایک اور میری فرینڈ آگئی نہیں تھی اور باقیوں کا بیٹھ کے ہم نے انتظار کیا اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ کے مائنڈ نہیں ملتے ہیں ہے نا آپ نوٹ کرتے ہوں گے کہ کبھی آپ کے مائنڈ نہیں ملتے ہیں لیکن اب ان کے ساتھ فرینڈشپ بھی ہوتی ہے کیا کیا جائے مطلب یہ کہ آپ کے گروپ میں ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ کا ان کے ساتھ مائنڈ نہیں ملتا یا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ میں اگر کوئی ایسی ویسی بات کروں گی تو ان کو اچھی نہیں لگ سکتی تو جناب وہاں پر چپ کر جائے کریں مطلب یہ کہ ایک چپ سو سک وہ کہتے ہیں نا کہ جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا تو بس کوشش کریں کہ اگر آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ بھئی میں نہیں میرے بولنے سے کسی کا کوئی ذہن اپسٹ ہوتا ہے یا وہ اس کا مائنڈ ٹھیک نہیں رہتا میری بات کرنے سے تو آپ چپ کر جائیں کوشش کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی فرنشپ بھی ٹھیک رہے گی اور آپ کی لڑائی بھی نہیں ہوگی آپ کے ساتھ آپ مطلب ان رشتوں کو آپ ٹھیک رکے سے چلا سکیں گے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کوئی آپ جیسا ہو ایسا ہی ہے نا بلکل ضروری نہیں ہوتا ہر کوئی ایک اسے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ کو ذرا سی بھی فیلنگ آئے تو وہاں پر چپ رہ جائیں اچھا جی یہاں پر کیا ہے کہ ہم نے بہت عرصہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے ایک جیسے ڈریسز بنوائے تھے ہے نا آپ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرا وہ ولوگ بھی دیکھا ہوگا تو جناب یہاں پر وہ ڈریس ہم پہن کے آئے اور ہم نے سوچ لیا کہ بس موسم ہوا وہ زبردست تھا تو بھئی کچھ بھی ہو جائے ہم نے یہ سوٹ ضرور پہن کے جانے ہیں کیونکہ جب ہم نے سلوائے تھے اس ٹائم کافی عرصہ ہم نہیں ملے تو سوٹ نہیں پہنے اس کے بعد گرمیاں آگئی ہیں اور یہ گرمیوں والے سوٹ نہیں تھے تو اس لئے جناب ہم نے آدھ جب یہ پہنے نا تو موسم بڑا زبردست تھا تو بس بڑا اچھا لگ رہا تھا اور ایسے یقین کرے فیلنگ آ رہی تھی جیسے کہ کالیج گرلز ہوتی ہیں نا ملتی ہیں ہم بلکل ایسے ہی لگ رہا تھا خیر جی ہم یہاں پر آگئے ٹیبل پہ اور بہت کچھ بنایا تھا انہوں نے بریانی تھی بچوں کے لئے پیزا تھا رشن سیلڈ تھا حلیم تھی ٹکن ہنڈی تھی کیمہ انڈے تھے اور کافی کچھ تھا بہت کچھ تھا اور اس کے بعد سویڈش تھی بڑے مزیدار سی جو بنائی ہوئی انہوں نے جو کہ ہم سب کو بہت اچھی لگی بیٹی جو ہے بڑے زبردست سے مزیدار سے کیک بناتی ہیں بیک کرتی ہیں جو وہ بھی ہم نے کھایا حلیم دوبارہ ہم نے ٹیسٹ کی مطلب یہ کہ اس دن ہم نے بس بہت کچھ کھایا اور جی یہ ہماری فرینڈ جو ہے نا بڑی زبردست سی ڈیزائنر بھی ہیں یہ خوبصورت سا دوبارہ دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بہت خوبصورت خوبصورت سوٹ ڈیزائن کرتی ہیں اور یہ دوبارہ تھے جو کہ مجھے بڑا اچھا لگا یہ دوبارہ اور میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ کتنا خوبصورت سا دوبارہ ہے مطلب یہ کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی جناب ہم نے کوئی بھی اگر ڈیزائن پوچھنا ہے یا کروان کرنا ہے تو ہمیں نے بتا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں اگر آپ کو میرا جناب یہ ولوگ اچھا لگا ہے تو لازمی آپ نے میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے وید فیملی اینڈ فرینڈز اور جناب اگر ولوگ اچھا لگے تو کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ جناب ہمیں اچھا لگا ہے ٹھیک ہے جی تاکہ مجھے تھوڑا سی موٹیویشن ملے گی نا تو خوشی ہوگی کہ آپ لوگوں کو میرا ولوگ اچھا لگا تو چلیں جی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے پینٹ ہوئے ہیں بٹے جو انہوں نے خود کی ہیں اچھے ہیں نا تو فیلحال مجھے اجازت دیں ٹیک کیر اللہ حافظ